جو لطف تیری مدحہ بیانی میں ملا ہے انا عمت علیہم کی حسردار خدیجہ اس کو تو محمد بھی جوانی میں ملا ہے بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیرن نساء حسین و حسن مصطفیٰ علی چاریں یار نبید عاشق کوئی نہ دسے نہ چاریں ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہ جان نساریں ورگا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی انہ چاریں یاریں ورگا آزم شان ستیق دکی دسان اکو یار ہزاریں ورگا مشکل راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے ایک متت سے میری ماں نہیں سوئی تابش بس اکبار کہا تھا ماں مجھے ٹر لگتا ہے عقیدے کو رنگ و نور کے سانچے میں ڈھال کر رکھتے ہیں ہم عقیدہ اہل سنت سنبھال کر اٹھے گی میلی آنکھ جو ختم نبوت پر رکھ دیں گے سننی وہ آنکھیں نکال کر الحمدللہ رب العالمین ورفانا لکا ذکرک وما رسلناک الا رحمتا للعالمین آنا مدینة للم والجن بابہ الحسین و منی وانا من الحسین ان اللہ و ملائکتہو یسلونہ علن نبی یا ایوہ اللہزین آمنون صلو علیہ وسلمون تسلیما باواز بلن محبت اور عقیدت کے ساتھ اپنے اپنے زبان کے تالے کھول کر شیطان کی کمر کو توڑ کر محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھ لیجئے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہی و صحابہی و بارک و صلی علیہ غیرت مند سننی اپنے اپنے عقیدت ثبوت دین دویں باواز بلند پڑھے السلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ السلام علی کا یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علی کا یا سیدی یا رحمتا للعالمین السلام علی کا یا سیدی یا شفیع المسلمین اجلی یہ بابرکت محفل محفلِ ذکرِ سرورِ مقصودِ گونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال دی طرح اس سال بھی بڑے تذکوہ تشام برپور کوشش اور کاوش اندنال انعقاد پزیر مبارک بات دی مستحق مکمل انتظامیہ جنہ دے نام میں جاندہ یا جنہ دے نام میں نہیں جاندہ میرا عقیدہ یقیناً حضور جانتے ہیں بھائی ملک گلزار ملانا صاحب کاری محمد فیاض صاحب بھائی نیاز اور دیگر تمام اشاق جنہ نے اپنی محنت کوشش کاوش تنال آج دی بزم دائس ہونا خوبصورت پنڈال سجایا دعا ہے اللہ پاک سب دی کوشش کاوش اپنی بارگاہ دی اندر قبول لو منجوب فرمائے انتہائی شکر گزار میرے کرم فرما بھائی زاہد نور اتاری قادری صاحب بھائی ملک گلزار ملانا صاحب کاری فیاض صاحب جنہ دوستان دے حکم تے میری تقریبا پنجویں دفعہ اس سلانہ بزم اچھ حاضری ہے دعا ہے اللہ پاک میرا پڑھنا آپ سب دا سننا اپنی بارگاہ دی اندر قبول لو منجوب فرمائے وقت یقینا کافی ہو چکی ہے میرے تو پہلے پیارے بھائی محافظ ختم نبوت مجاہد اہل سنت بھائی کاری محمد رزوان شفیق رزوی مصطفی صاحب دامت برکات ملالیہ آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی اشاق دے دل دی اندر عشق رسول دی ایک نیرالی شمہ روشن کرن دی جڑی کوشش اور تحریک چلائیے انشاءاللہ امید آمن والے دینا دی اندر جگہ جگہ تے جگہ جگہ تے اے پی ٹی آئی والے نون لیگ والے اے سارے مک جانگے بلکہ لبیگ والے آ جانگے میں اہل سٹیج سب تو اجازت لے کے ایک نعرے دنال نوکری داغاز کرتا کیونکہ وقت یقینا کافی ہو چکے میں کہرور پکہ آزری پش کر کے تھوڑی تاخیر نل پہنچا خیر ایک نعرے دنال میں نوکری داغاز کرتا نعرے تکبیر اے صرف دو منٹ واسطے فرانٹ کے گوڑے چھڑنا رات دے بارہ وجہ نکابت واسطے سے مائیک ملے آئے تو ساں گوڑے پھڑ کے بیجو تو میرا بی پی لو جاسی نعرے تکبیر جیدے ہاتھ غازی عباس تے کٹی اتھاندہ صدقہ سلامت گزشتا تو پیوستہ رات مولا غازی عباس تے آمد تی رات گزری جینا مولا غازی عباس تو نوکرے ہاتھ اٹھا کے بولے نعرے تکبیر کیمرمن بھائی تھوڑی جہیں اپنی ڈیوٹی دے آجو اے کیمرہ گھماو آشک بیدار ہو جانتے میں نوکری دے آغاز کران نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت اے رات بارہ مجھ کے دس منٹہ دے جڑا بندہ ہاتھ نہیں پیا چیندہ نعرے بھائی کو لے امداد لے لوے وہ ایک خط اپنا چکے ایک خودا چکے تاکہ اوڈی حاضری لگے نعرے رسالت نعرے تحقی ہاتھ جا نعرے حیدری نعرے غوثیہ تاج دارے ختم نبوت تاج دارے ختم نبوت دورے حاضر دی ضرورت میرے ضمیر دی مجبوری ہے اے نعرہ میں ضرور لما ہوں گا تو آڈے جو جیدہ عقیدہ میرے عقیدنہ ملدہ ہو بھی عقیدہ کیا ہے رتبہ بشر دادو چند کر دیتا ہے بشر نور دیوچ پہ وند کر دیتا ہے ذکر دیدہ اتنا بلند کر دیتا ہے ملائکہ کو پل پل پہ بند کر دیتا ہے پواہ کے خدا سائن کو تاج نبوت نبوت دروازہ بند کر دیتا ہے زندہ بات زندہ بات اتنا بچہ بولے گستا خان رسول دا کلیجہ پھٹ جائے پتہ لگے جائے نبیدی نموست پیرا دین ماستے کل بھی تیار سن آج بھی کوئی غازی علم و گین بنن ماستے تیارے آج بھی کوئی غازی ملک ممتاز بنن ماستے تیارے ہاتھ اٹھا کے ملکے بولنا تاج دارے ختم نبوت زندہ بات زندہ بات زندہ بات تاج دارے ختم نبوت تاج دارے ختم نبوت جنہوں ماں دی گو دی وچوں ہوپے نبی دی لوری ملی ہوئے ماں نے دو دی پلایا ہوئے نبی نبی علی علی دی لوری دے کے ماں دے پیتے کھیر دا حق ادا کرو جدو میرا ہاتھ دے تھے آئے او تھے ایمانداری دے نال سینے دی پوری طاقت قربان کر کے کہنا ہے لبیک 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 آیا رسول اللہ مالک او دا ہاتھ دنیا دے وے کسے کمینے دا مہتاج نہ ہوئے جدہ ہاتھ اس نارے دے اٹھ دائے میں نے کہا قدموں کے ان کی دھول لیتے ہیں سارے پھول ہے عشق کا اصول ہے عشق کا اصول ہے عشق کا اصول جے نارا نادو بھول پار لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک ایک منٹ واسطے ناصر بھائی سادہ کرنا سندھ دی اندر ایک درخان سی برکت علی درخان آرے تے کم کردہ سی ایک کادیانی ایک دن او دی دکانے چایا تے آکے کہندہ ہے سارے کم کار چھوڑ اے میری کلہاڑی یہ پہلے میں نو بنا کے دے برکت علی درخان ایک چھوٹی یہی دکان چھوٹا دیا آرہ یہ دے تے کم کردہ سی انہیں سارے کم کار چھوڑ کے پہلے اس کادیانی دی کلہاڑی پکڑ لی تے او بڑان لگ گیا کادیانی نے او دی دکان دا معاینہ کیتا جائزہ لیا تے تک کے کہندہ ہے لگ دا ہے بڑا غریب ہیں برکت علی درخان نے آکھیا الحمدللہ غریب تیا لیکن مالک تکرمی سجی کمانا کھبی کھانا مالک رسک دے رہے ہے تے گزارا چل رہے ہے اس برکت علی درخان نو کادیانی آدھا ہے اگر میں چاہاں تے تے نو ایک منٹ دے ویچ امیر کر سکدا دس ہونا چاہاں انہیں آکھیا اگر تیرے اتھوں ایک کام ہوندھا ہے میرا بھلا کر سکدا ہے تے کر دے لیکن میں نو دس کریں گا کیویں اس کادیانی نے آکھیا کوئی زیادہ لمبا چوڑا کم نہیں کوئی زیادہ مشکلہ لگال نہیں بس میں ایک صفحہ کردہ اے دے تے 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 سائن کر دے اے تے 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 سائن کریں گا تے ادھر تیرے نا تے کروڑا روپیدے بنگلے کوٹھیاں جائے دادہ تیرے نا ہو جانیاں نہیں اوہ برکت علی درخان غریب ضرور سی لیکن سمجھدار بھی سی اونے اکھا نہیں اگوٹھا تے میں بادچ لامنگا سائن تے میں بادچ کرنگا پہلے میں نو دس اس کاغذ تے لکھیں گا کی اس کاغذ تے لکھیا کی ہے یا لکھیں گا کی پہلے دس وہ آدھا ہے تو انہیں امیر تے میں لوانے انگوٹھا تے انگوٹھا لا توں امیر ہو جائیں گے تے نو اس گل نل کی مطلب کہ ادھر تے لکھیا کیے اونے اکھا نہیں پہلے میں نو دس اس کاغذ تے لکھیا ادھر تے لکھیا ناؤد بللہ نکلے کوفر کفر نباشد کہ غلام احمد کاغذیانی سچا نبی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی نہیں بلکہ آپ تو بعد غلام احمد کاغذیانی ہوئی نبی ہے تے سچا نبی ہے جدو ایک گل برکت علی در خان نے سنی نا تے اوئی کلاری جیڑی بنا رہے ایسی چکیو دی گردن تے رکھی تے کہن دے اوئے کاغذیانی تُو میری دکان دا جائدہ لاکے میری غلپہ تا ضرور تکی ہے پر میرے دل دے وچ نبی دا پیار نہیں تکیا تُو میرے دل دے اندر نبی دی محبت نہیں تکی کہے تُو اڈا کاغذیانیاں تے نبی غلام احمد کاغذیانی جوٹھائے اور کانائے اور لنگڑائے اور لولائے اور کلاری جدو آئے نا گردن تے تے کلاری دے در تکن دے اے ہاتھ جوڑ کے کہنا کلاری اٹھا میں کہنا کہن دے غلام احمد کاغذیانی کانائے غلام احمد کاغذیانی جوٹھائے اور لنگڑائے اور لولائے اور کتہے جدو ایک اللہ کر لیا نا تے برکہ تلیدر خان نے کولاڑی اٹھا کے کہند ہے بس کولاڑی دے در تو تو اپنے نبی نو کانا جوٹا لنگڑا لولا کتا کے چھٹے آئے اے پھر کولاڑی میرے پیران دے نا خون تو شروع ہو جا میرے سردے والا تک میرے جسم دے تکڑے 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 کرتے ہر ہر تکڑے ویچو شدائے گی اور بھائی جیدہ کی دائے لانت ہو مرزائی کانیور ارے سلام ہو حسین کے نامے پر وہ بولے لپے 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 یا حسین لپے بہت شکریہ اللہ پاک اللہ پاک تمام حباب دا زوگ سلامت رکھے اے حباب بولانا تے آگئے انتے طبیعت پڑھنے تے مچل گئے بس جلدی نال ہک حمد دے نال میں نوکری دا آغاز کردہ جلہ سنن وستے تیار ایک وری ہاتھ اٹھا کے اچھا بولے سبحان اللہ رضمان شفیق صاحب اور دیگر حباب تمام دی خاص توجہ چاہاں گا پہلے دو مشرے ہیں چینہ دا زوگ چیک کرنگا ناصر بھائی یہ دا فوکس توڑا گھٹ رکھنا تسی پہلے دو لائن ہے توڑا زوگ چیک کرنگا کہ تساں سننا چاندے ہو کہ نہیں پہلی لائن میرے حلق جو نکلن لگیے خاور بھائی خاصت وجو میں نے کہا مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے کبھی کترا کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے کبھی کترا کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے محبت اس کو ہو جائے تو پھر محبوب کی خاطر محبت اس کو ہو جائے تو پھر محبوب کی خاطر میں جملہ بالکل لائشتہ پڑھنا چانا اللہ جانے کون سنے کون سمجھے میں نے کہا مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے بھائی شرجیل جملہ سننا مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے کبھی کترا کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے محبت اس کو ہو جائے تو پھر محبوب کی خاطر زمین و آسمان کا سارا لنگر بانٹ دیتا ہے آخری مصرہ اس حمد دا میرے حلق جو نکلنے لگے تعبا پیا کرنا سینے دے اندر دل دل دے اندر نبی دا پیار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنن نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ نعرہ تکبیر 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 نعرہ ت میرے مسلک دے عظیم عالم دین خطیب اہل سنت عدیب اہل سنت فقر اہل سنت شیر اہل سنت جدما وزرت علامہ مفتی محمد عاشق فرید محریوی صاحب دامت برکات ملالیہ آپ احمد پر شرکیہ دی سرزمین تو پوری شان پوری وجاہت تینال ایس سٹیج دی زینت بن چکے نے دل دیا تھا گرائیا نال خوش آمدید اہلوں مساہلن مرحبا جی یا یا نو سجا نامن اکھی ٹھران چیزی توجہ ایک وری ہاتھ اٹھا کے نعرہ سنائے نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت میں پنڈال دے اندر کافی چہرے ایسے تک رہے ہیں جڑے اے دی آواز بند کرو گے نعرہ دی آواز چلتے ٹھیک ہوگی شکریہ اے پنڈال دے اندر کافی بھائی ایسے میں اکثر نوٹ کیتا ہے بھئی جڑے سٹیج نو چھڑ کے تے آن جان والے دوستانو تک دے نہیں ٹھیک ہے کوئی اعتراض نہیں بے شک ویکھو اٹھ کے اندر نال چلے جاؤ لیکن ایک گل ذہنے ضرور رکھیا کرو جدو آن جان والے بندے نو تک دیو تے اے ضرور سوچیا کرے ہو کہ تُسا آن والے یا جان والے بندے نو ویک خانواستے اپنا مون نبی دے ممبر تو موڑے ہے تُسا آن جان والے بندے نو ویک خانواستے اپنا مون نبی دے ذکر تو موڑے ہے اگر جنگی دا کوئی سیاہ لمحا نبی دے ذکر دینا روشن کرن دا موق کا مل دائے تیدہ فادہ اٹھایا کرو ایک نعرہ سناؤ نعرہ تکبیر آت اٹھاؤ نعرہ رسالت نعرہ تحقیب نعرہ حادری نعرہ غوثیہ تاجدھار ختم نبوت میں جلدی نال آخری مصرہ حمد جری پیش کر رہے ہیں سی قبلہ علامہ صاحب تو دعا لے کے جلدی نال آخری مصرہ پیش کر دا جیس طرح حکم ہے اس حکم دی تعمیل کر دا پھن ڈال دی اندر سامنے مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے کبھی قطرہ کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے محبت اس کو ہو جائے تو پھر محبوب کی خاتل زمین و آسمان کا سارا لنگر بانٹ دیتا ہے اگر محفوظ رکھنا ہو اگر محفوظ رکھنا ہو اپنے گھر کو دشمن سے ابابیلوں کے لشکر میں وہ کنکر بانٹ دیتا محفوظ رکھنا ہو اپنے گھر کو دشمن سے ابابیلوں کے لشکر میں وہ کنکر بانٹ دیتا ہے ابابیلوں کے لشکر میں وہ کنکر بانٹ دیتا ہے ابابیلوں کے لشکر میں اس وقت دی اندر جدوں سوہ بارہ وزہ سٹیج میں لے تھے الحمدللہ میرے مسلک تھے عظیم علماء کرام سٹیج دیجینا تو اس دوران میں نکابت کرنا نکابت نہیں بلکہ ہماکت سمجھنا میں بغیر کوئی وقت ضائع کی تے گزارش کریں گا قبلہ علامہ صاحب دے نال تشریف لائے ساڑے مہمان عظیم علماء کاری در محمد صاحب آپ تشریف لائے کے آنگے اپنی خوبصورت نوکری پیش کرنگے ادھے تو فوراً بعد قبلہ علامہ صاحب دا خطاب شروع جائے گا تو سا ایک نعرہ بلند کرو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ہونے آواز آئیے بھی انہ تلاوت کرنی ہے تو سا خوش ہو جاؤ ہونے بھائی زاہد نور صاحب نے انسان دی لکھیو انہ تنو سنائیے تو انہ رحمان دی لکھیو انہ تنو سنانیے نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھاؤ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار خط میں نبو شانِ قرآن یا الہی جب تک بدن میں جان رہے زبان پہ جاری صدا تیرا قرآن رہے